دوستو یہ تو ہم نہیں جانتے ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ہماری دنیا ترقی کر رہی ہے آج سے 20 سال پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا سائنس کے اس دور میں انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہماری اس دنیا میں ہر روز کچھ نیا انونٹ ہوتا ہے جس نے انسان کی زندگی کو آسان سے آسان بنا دیا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ٹرانسپورٹیشن میں ہونے والی کچھ ایسی انمنشنز جنہیں آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو کہ آپ سیڈ ڈائیونگ کے شوقین ہیں اور سمندر کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پانی میں تیرنے والے اس سبمرین کو دیکھئے یہ سبمرین واقعی بہت شاندار اور کمال کی انونشن ہے جس کا نام ڈیو فلائٹ ہے ڈیو فلائٹ پانی میں تیرنے والا ایک جہاز ہے جس میں بیٹھ کر آپ سمندر کے اندر کی دنیا کا نظارہ لے سکتے ہیں جس کا آپریٹنگ سسٹم پائلٹ کے کوکپٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے اس انڈر سی جہاز کے تین موڈلز ہیں جس میں پہلا موڈر سپر فالکن ہے جو کافی بڑا ہے جس کی لمبائی 5.9 میٹر چوڑائی 2.7 میٹر اور اس کی ہائٹ 1.6 میٹر ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سبمرین 330 فٹ یعنی 100 میٹر تک زمین کی گہرائی میں جا سکتی ہے جس کو چلانا بہت ہی آسان ہے ڈیو فلائٹ سپر فالکن دنیا میں صرف تین ہی لوگوں کے پاس ہے اس فیوچرسٹک جہاز کو بنانے میں ایک سال کا عرصہ لگتا ہے جسے دنیا کے مشہور میرین انجینئر اور سبمرین ڈیزائنر گرام ہاکس نے بنایا ہے جس کی قیمت 1.7 میلین ڈالر ہے جو لگ بگ 28 کروڑ 67 لاکھ روپے بنتے ہیں اس انوکھے سبمرین کا ایک اور موڈل بھی موجود ہے جس کا نام سپر فالکن سی ایس ہے یہ لگزیری سبمرین بھی دو نہیں بلکہ تین لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے جو کہ 375 کلو گرام کے وزن کو اپنے ساتھ سموتلی لے کر چل سکتی ہے اور یہ سبمرین بھی 100 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہے اسے بنانے والے گرام ہاکس چاہتے تھے کہ ان انڈرسی جہازوں کو بغیر کسی ٹریننگ کے آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے اور اسی وجہ سے اس کو چلانے کے لیے صرف دو ٹریننگ لی جاتی ہیں اور ان موڈل سیڈز کو بہت سیو اور سیکیور بھی بنایا گیا ہے جس میں بیٹھنے والا 360 ڈگری کے اینگل پر سوندر کے اندر کا نظارہ لے سکتا ہو دوستو ہماری دنیا کا سب سے پہلا جہاز کچھ اس طرح کا تھا لیکن جس جہاز میں آج ہم سفر کرتے ہیں اس میں ہر طرح کی فیسلیٹیز موجود ہیں اور ہم آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اس سینچری میں ایسی عجیب کارز بھی انوینٹ ہو رہی ہیں جو بہت ہی اٹینشن سیکر ہیں یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایلی زیرو ہے جو ایک منی کار ہے جو کہ دو لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ایک الیکٹرک کار ہے جس کا ڈیزائن بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے یہ کار دو لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں ایزیلی سٹی میں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کار کی سپیسیفیکیشن کی تو یہ کار سات فٹ لمبی اور 4.5 میٹر چوڑی ہے اور یہ کار لیتھیم آئین بیٹری پر چلتی ہے یہ ایک فاس چارجنگ کار ہے جسے اڑھائی گھنٹے میں 100% چارج کیا جا سکتا ہے اور مکمل چارج ہونے کے بعد 50 کلو میٹر تک ڈرائیو کیا جا سکتا ہے دوستو اس کمال کے ڈیزائن والی کار کو 2017 میں امریکہ کے شہر لاؤس انجلس میں ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر لانچ کیا گیا تھا اور اس کار کی پرائز 12,000 یو ایس ٹالر رکھی گئی تھی جو کہ 20 لاکھ روپے بنتے ہیں ہماری دنیا میں بائکس کے ایسے ایسے ڈیزائن انونٹ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کو کیسے بنایا گیا ہوگا دوستو نمبر 3 پر ایسے ہی ٹرانسفورمیشن وہی کل آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو بہت ہی کمال کے انونٹشن ہے یہ ایک الیکٹر بائک ہے جو پانی پر چلتی ہے جس کا نام مینٹا 5 ہے اس سنوکھی بائک کو 2020 میں نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مینٹا نے لانچ کیا تھا تو چلیے جانتے ہیں اس بائک کے فیچرز اور پرائز کی اس بائک کا پورا نام ہائیڈرو فوائلر XE1 ہے اور اس بائک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے پارٹس کو کھول کر اسے پانی والی جگہ پر آسانی کے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے اور یہ بائک پانی سے قریباً ایک فٹ اوپر چلتی ہے اس بائک میں پیڈل کے ساتھ ساتھ ایک ہینڈل بھی دیا گیا ہے جس کی مدد سے اسے پانی میں آسانی سے موف کر سکتے ہیں یہ ایک الیکٹرک وہیکل ہے جسے آپ چارجنگ ختم ہونے پر پیڈلز کی مدد سے بھی چلا سکتے ہیں اس وارٹر بائک کو چار گھنٹے میں مکمل چارج کیا جا سکتا ہے اور مکمل چارج ہونے کے بعد 20 کلومیٹر تک چلایا جا سکتا ہے اگر مینٹا 5 کی پرائز کی بات کریں تو یہ 8000 یوئیس ڈالر میں مارکیٹ میں اویل ہے جو کہ 13 لاکھ روپے بنتے ہیں اگر فیوچر میں وہیکل اور ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے وہ ہے انڈنے والی کار جو شاید اب ایک خیال سے ایک حقیقت میں بدل چکی ہے بلیک فلائے بلیک فلائے ایک انڈنے والی کار ہے جس کو ایک ڈرون جیسا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو ایک امریکن کمپنی آپنرز نے ڈیزائن کیا ہے اس کار کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ آپ اسے کہیں بھی لینڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے کسی رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی 2017 میں اس ڈیزائن کو بہت پپولیریٹی بھی ملی تھی جس کے بعد اسے گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج نے فنڈ کیا تھا اس کار کو بنانے میں دس سال کا عرصہ لگ چکا تھا جس کی پہلی ٹیس فلائٹ اکتوبر 2017 میں لی گئی تھی بلیک فلائے کی ٹوٹلی لینڈ تیرہ فیٹ اور ہائٹ پانچ فیٹ ہے اور یہ انوکھے ڈیزائن والی کار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھ سکتی ہے بلیک فلائے کو ہوا کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چلایا جا سکتا ہے جو واقعی ایک یونیک انونشن ہے اس کار کو چلانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں آٹو پائلٹ سسٹم ہے اور اس کے پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز کو اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن ایک نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بائس میں اوفیشلی پرائز کے ساتھ اس بائک کو لانچ کر دیا جائے گا یہ سچ میں ایک سائنس فکشن ٹیم ہے جسے جلد ہی ہم ریل میں پورا ہوتا دیکھ پائیں گے اگر آپ کبھی ٹریفک میں بھنج جائیں اور نکلنا مشکل ہو رہا ہو تو اس بائک کو دیکھئے جسے آپ اپنی مرضی سے چلا کر ایک بائک سے ایک سائیکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوستو اس شاندار ٹرانس فارم بائک کو انونٹ کیا ہے دو ہزار چھے میں بینجمن گولک نامی ایک انجینئر نے جو ایک فرنڈلی ایکو بائک ہے اس بائک میں لیتھیم آئین بیٹری کا یوز کیا جاتا ہے جو کمپلیٹ چارج ہونے میں چار گھنٹے کا ٹائم لیتی ہے اور تیتیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے اگر بات کریں اس بائک کے یو این او موٹ کی تو پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلائی جا سکتی ہے اور اس انوکھے بائک کی قیمت سات ہزار ڈالر ہے جو گیارہ لاکھ روپے بنتے ہیں تو دوستو آپ کو کون سی وحیکل زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا